ناظرینہ میں جائن کیا ہے کسی تعرف کے محتاج نہیں سینئر سیاسدان ہے سابق وقع کی وزیر جناب محمد علی دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ یقیناً بڑا ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ وطن عزیز میں کم از کم آپ اس حید میں بھی امید جو ہے وہ مرنے نہیں دیتے حضور آپ نے ایک خبر دی تھی مینہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ جو ہے وہ آزمیں یعنی آزمیں وطن عزیز تو نہیں کہنا چاہیے وطن عزیز سے ادھر جا رہے ہیں یعنی لندن جا رہے ہیں اور یہ آپ پھر وہ خبریں آ رہی ہیں تو اس خبروں میں یعنی آپ نے یہ خبر بریک کی تھی یعنی صافیوں کا کام بھی آپ نے شروع کر دی ہمارا کام بھی تو یہ بتائیے کہ وہ جا رہے ہیں تو اس میں جانے کے پیچھے کیا ہے جو شیخ سپیئر نے کہا تھا کیا کوئی ادھر کوئی حالات دگرگو ہیں دورانی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر صاحب میں نے تو ویسے گریلو سے بات کی تھی کہ میاں صاحب جانا چاہ رہے ہیں بچے نہیں چاہتے کہ وہ جائیں تو میں نے تو یہ ایک خبر دینے کی میں جسارت کر سکتا ہوں آپ کی موجودگی میں تو وہ تو میں نے ایک بات کی تھی تو وہ بس وہ خبر بن گئی بات جوتی البتہ بارحل میاں صاحب کو یہاں بلا کے مطبع اشتہار دے کے پھر پاکستان کو نواز دو سے لے کے وزیراعظم نواز شریف تک اور اس کے بعد پسہ ہی نہیں چلا کہ وزیراعظم وہ نام بنے اور بزارت سے اس میں بھی گھر میں ہی رہ گئی مطبع یہ بھی نہیں کہ کوئی اور لے اڑاؤ گھر میں ہی اڑ گئی تو ایسی صورتحال میں میرا خیال ہے دل شکنی تو ہوتی ہے بڑھوں کی نا تو میاں صاحب اس سارے سیٹ اپ کے بڑے ہیں تو میرا خیال ہے یقینی طور پہ وہ اس معاملے میں مطلب دل شکستہ تو ہوں گے جب انسان دل شکستہ ہوتا ہے تو پھر اس طرف آزم سفر ہونا چاہتا ہے جہاں سکون ہو تو میرا خیال ہے لینڈن میں سکون انہیں زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا یہاں تو ویسے انہیں مری میں جا کے بٹھا دیا ہے وہ بچارے میٹنگ بھی بلاتے ہیں پھر مطلب یہ ہے کہ کوئی خاص کام بھی نہیں ہے کرنے کو تو وہ باب ایسی صورت میں حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں سر کوئی کیا ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں یا میاں صاحب جو ہیں وہ علاج کی گھر سے جا رہے ہیں یا آرام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے جو ہے وہ یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں میرا تو یہ خیال ہے کہ جی حالات تو آٹھ فروری کو یہ ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ وہ شاید جانا ہی چاہ رہے ہیں اس کے فوراں بعد نا لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کو پھر بھی روکے رکھا گیا اسرار کیا گیا کہ آپ یہاں رہیں لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جتنا جتنا وقت گزر رہا ہے اور مطلب یہاں پہ حالات کوئی سازگار ہونے کے بجائے مطلب بے مہن کے لیے بدمزگی کا ایک محول انہیں لگ رہا ہوگا میرا خیال ہے اور وہ ایک بہت ہی اپنے آپ کو ایک عضو موطل بھی محسوس کر رہے ہوں گے صرف 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 محول جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے لیے بن رہا ہے یا تمام شریف خاندان کے لیے کہ وہ بھی باہر شفٹ ہو جائیں صرف میرا تو آہ اس کے بارے میں آپ بلکل میں بہت دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ نواز فیملی اور غزاری فیملی دونوں کے لیے پاکستان کے حالات مجھے قطن سازگار نہیں لگ رہے اور یہ الیکشن نے تو اس چیز پہ بہت سبت کر دی ہے کہ ان کا مستقبل اب پاکستان میں نہیں ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو انہوں نے ماضی میں عروج تو کبھی دیکھا ہے نہیں کنٹرول دیکھا ہے وہ کنٹرول جو تھا ان کا وہ اب ختم ہو گیا ہے اور اب اس کنٹرول کے ختم ہونے کے بعد اب اس وقت یہ ایک زبردستی کے قبضہ گروپ کی طرح جو ہے اقتدار اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے آگے پیچھے جو ان کے ہواری پھر رہے ہیں انہیں بھی بتایا کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں جو آنکھیں ہوتی ہیں آہ ہواریوں کی اور ساتھ چلنے والوں کی وہ بھی چگلی کھا رہی ہوتی ہے یار یہ ہمیں کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم ہیں تو حکمران لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ ہم کوئی مرتبہ یہ ہماری حکمرانی کو ہمارے آس پاس والے اسیپٹ نہیں کر رہے دورانی صاحب ایک اور اینگل سے میں بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک طرف تو وہ ان کے بھائی باہر جا رہے ہیں مگر میں نے ایک سوال اور بھی ہے آپ سے یہ بتائیں کہ ادھر پوری کی پوری کوشش ہو رہی ہے کہ مطلب ہے وہ جسے ہم ساڑھا بندہ تھیری کہتے ہیں یہ بڑی فضول بات ہے کوئی ساڑھا بندہ نہیں ہوتا بندے اپنے اپنے ہوتے ہیں اب یہ جو ہے جی سپریم کورٹ میں تیس بندے کر دو وہاں پہ ایک بل لے کے آ جاؤ تو یہ کیا ہے مجھے یہ ڈائنگ ڈائنگ کیکس لگتی ہیں آپ کو وہ جی یہ تو بالکل ڈائنگ کیکس کا لفظ ہی آپ نے استعمال کر دیا بساری کہانی کو آپ نے کلوز کر دیا مطلب بات اس میں اصل میں یہ ہے سر کہ جب آپ یہ بات الیکشن کے دن سے ہم تو کہہ رہے ہیں اور آپ بھی اس کے وٹنس ہے کہ جب عوام کا حمایت کھو دیتا ہے کوئی حکومت تو پھر کوئی اس کا نہیں رہتا آپ نہ عدلیہ رہتی ہے نہ ادارے رہتے ہیں نہ اپنے ملازمین رہتے ہیں نہ اپنے ورکر رہتے ہیں نون کے ورکرز میں چلے جائیں وہاں پہ ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ خود اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں مال روڈ پہ چلے جائیں مری میں وہ مری جو کہ میاں صاحب کی پسندیزہ جگہ ہے مار چودہ اگست کو پورا مال روڈ جو ہے وہ کسی اور پارٹی کنارے لگا رہا تھا جہاں پر بھی ایگزیبیٹ ہوتا ہے اور اس یہ آلت آگی ہے کہ چار گاڑیاں کھڑی کر کے چار لوگوں پورٹوگراف دیتے ہوئے جو ہے ٹک ٹاک بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ جو ساری سیچویشن ہے اس کے اندر تنکے کا سہارا اب آپ ڈھونڈنا چاہیں تو وہ ڈھونڈ سکتے ہیں لیکن تنکہ جو ہے وہ کیا سہارا دے سکے گا نہیں میں نہیں سمجھتا درانی صاحب جو تنکے کی آپ نے بات کی ہے تنکہ تو وہ ہلکے نظر آ رہے ہیں جو ہلکے کھلنے والے ہیں کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہلکے کھلنے والے ہیں اور میاں صاحب کا بھی ہلکہ ہے مسیم صاحبہ کا بھی ہلکہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر ہلکے جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں تو کیا یہی تو تیاری نہیں ہے کہ ہلکہ کھلا تو پھر نتائج الٹے نہ نکل آئیں اور باہر چلے جائیں اس سے پہلے اور وہاں جا کے صریفہ وغیرہ بے دیا جائے کوئی ایسا ہے مسیم صاحب میں تو کائی صاحب کی خدمت میں اس پروگرام میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے اس کا ملٹ ٹاؤن ہو رہا ہے اور اگر یہ پروسس چلتا رہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہ حکومت اسمبلی کے اندر ہی پگل جائے گی اکثریت جو ہے فورٹی سیون سے فورٹی فائیو کی طرف آ جائے گی اور یہ حقیقتیں جو ہیں یہ عدالتوں کا راستہ روکنے اور عدالتوں کو امنمنٹ کے ذریعے جو جتنے ٹوپی ڈرامے ہیں وہ ٹوپی ڈرامے سارے الٹے ہو کے پڑے ہیں ایسی سیچویشن میں اب سمجھتا تو کوئی ہے نہیں پاکستان ہماری تاریخ کے اندر مجھے نہیں لگا کہ کوئی اقتدار میں آخری دن تک بھی کوئی سمجھ پائے ہو تو یہ اقتدار جا رہا ہے آخری دن پھر ہیلیکاپٹر ہی لے کے جاتا ہے ہمیں تو نہیں سمجھاتی ہم نے اقتدار میں رہتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور باہر سے بھی دیکھا ہے تو لہٰذا اس وقت جو ہے کہانی تو ہو گئی ہے ختم اور وہ آٹ کو ہی ختم ہو گئی تھی میں تو بلکہ بارہ کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کا بنگلہ دیش جو ہے وہ آٹ فرگری کو ہو گیا تھا عوام میں ووٹ کے ذریعے اپنے آپ کو بغیر نشان کے بغیر کسی چیز کے اس طرح اسرٹ کیا کہ حکمرانوں کو جو ہے وہ مکمل طور پر پیغام دے دیا کہ آپ ہمارے لئے قابل قبول نہیں ہے سب دیکھیں بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہاں تو ہیلیکاپٹر اڑا اور وہاں سے جو برسر اقتدار تھے وہ کہیں چلے گئے یہاں تو موجود ہیں دیکھیں جی یہاں تو موجود ہے نا لیکن وہ بلکل پروں کے بغیر موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی مطلب یہ ہے کہ آٹھ فروری کے الیکشنز نے ان کا سب کچھ ان سے چھین لیا وہاں تو عوام نے آکے چھین آیا تو الیکشنوں نے چھین لیا وہ تو الیکشنوں کو تو وہ داندھی دوندلی کر کے انہوں نے کنٹرول کر لیا سب یہ تو الیکشن کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے پھر 47 کے ذریعے انہوں نے کنٹرول کی کوشش کی 45 ان کے اوپر ننگی تلوار کی طرح لٹک رہا ہے تو جس گھری بھی وہ تلوار ان کے اوپر گرے گی اس وقت ان کا حکومت کی رسی کٹ جائے گی اور وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہوگا اب اس صورتحال میں جو لیکن بڑا نقصان جو میں سب اس وقت ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ملک کا نقصان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے عوام کا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے اور ہم پھر بھی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا کوئی اپنا جس کو ہم اپنا بنا لیں گے کسی ایمینڈمنٹ کے ذریعے یا جس کو ہم اپنا بنا لیں گے کسی اور طریقے سے وہ ہمیں آ کے بچا لے گا